پاکستان کے مشہور زمانہ امپائر علیم ڈار آپ نے نام تو سنیں ہوگا ایلیٹ پینل کا حصہ رہے انیس سال کا انٹرنیشنل امپائرنگ کا کیریر ہے انیس سال کا اور آئی سی سی کے ایلیٹ پینل میں نا اس میں بھی یہ ایلیٹ امپائرز میں سے ایک تھے اس لیول کے ایلیٹ امپائر تھے کہ رکی پونٹنگ آسٹریلیا کے فارمر کیپٹن ابھی نہیں وہ اپنے پلینگ ڈیز میں جب وہ آسٹریلیا کے کپتان تھے وہ علیم ڈار سے اس لیول پر امپریس تھے کہ وہ ہر اپنی میجر ٹیسٹ سیریز میں نا ای سی بی کو ریکویسٹ پوٹ اپ کرتے تھے کہ وہ آئی سی سی سے بات کر کے ایک امپائر علیم ڈار مست کرے اس سیریز میں علیم ڈار کا یہ لیول تھا امپائرنگ کا اور رکی پونٹنگ اپنے پلینگ ڈیز میں نا امپائرز سے کوئی زیادہ خوش ووش نہیں رہتے تھے یہ ساری دنیا کو پتہ ہے اکثر ہو بیشتری ان کی یار مو ماری چل رہی ہوتی تھی ہمپائرز کے ساتھ لیکن علیم ڈار سے ریلیٹڈ بھائی صاحب he was more than satisfied full time impressed علیم ڈار نے ایک پتہ نہیں ہے مجھے یاد نہیں آرہا ہے ایشز کی سیریز تھی کہ پاکستان انڈیا کی نہیں آسٹریلیا کی سیریز تھی ایشز تھی یا آسٹریلیا کا کوئی ایک تھا ہی سیریز کسی بڑی ٹیم کے اگینسٹ اس میں علیم ڈار کے ایسے ایسے ڈیسین تھے اور ان کا کیریئر کا سٹارٹ ہی تھا تقریبا ایسے ایسے ڈیسین تھے کہ وہ جو ریویو ہے نا وہ بھی جناب کہتا تھا کہ علیم ڈار صاحب نے نا بالکل ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ڈیسین دی ہے اتنے ریویوز اس سیریز میں ضائع ہوئے تھے کہ آپ کی سوچ ہیں اور ہر دفعہ علیم ڈار کے اگینسٹی ریویو آتا تھا اور علیم ڈار کا ڈیسین بلکل ٹھیک جیسے کہتے ہیں ثابت ہوتا تھا اس میں ڈی آر ایس کے بعد تو علیم ڈار نے نا ابھی ریسنٹ یہ ایک بڑی سٹوری سنائیے ہے تو دردناک لیکن اس سے سبق بڑا ملتا ہے سر علیم ڈار کی سیون منتز کی چھوٹی سی بیٹی سات مہینے کی وہ فوت ہو گئی ان کی ڈیتھ ہو گئی اور علیم ڈار کی فیملی نے علیم ڈار کو ایک مہینے اس خبر کا پتہ ہی نہیں چلنے دیا یہ ہوا کب یہ ہوا بیک ان ٹو تھاؤزنڈ تھری ورلڈ کپ چل رہا تھا علیم ڈار کے کیریئر کا جسے کہتے ہیں سٹارٹ تھا بارہ انٹرنیشنل میچز وہ امپائرنگ اس میں کر چکے تھے اور جسے کہتے ہیں ان کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا ان کے انٹرنیشنل کیریئر کا ایز این امپائر تو وہ ساؤتھ ایفریکہ میں تھے وہاں پر امپائرنگ کر رہے تھے اور یہاں پر پیچھے ان کی سیون منٹس اولڈ بیٹی اس کی ڈیتھ ہو گئی نہ وائف نے بتایا نہ پیرنٹس نے بتایا فیملی میں سے کسی نے کچھ نہیں بتایا ایون علیم ڈار کے جو فادر تھے انہوں نے سارے رشتہ داروں کو بڑا سٹرکلی منع کیا تھا کہ علیم تک یہ خبر نہیں پہنچنی چاہیے کیونکہ اگر اس تک پہنچی تو وہ واپس آجے گا اس کا کیریئر جو ہے وہ ہٹ ہو گا اس سے ایک منہ تک پتہ نہیں چلنے دیا علیم ڈار کو یہ خبر پتا چلی جوہانس برگ میں ایک بندہ ان کو ملا سیالکوٹ کا اور اس بندے کو اس نے کہیں کوئی خبر چھوٹی سی پڑی تھی کسی اخبارش اخبار میں کسی ایک بندے نے خبر لگا دی تھی چھوٹی سی تو اس بندے نے وہ خبر پڑی تو وہ علیم ڈار سے ملا تو اس نے علیم ڈار کو کہا کہ آپ کی بیٹی کا سن کر کافی افسوس ہوا تو علیم ڈار نے کہا کہ میری بیٹی کو کیا ہوا ہے تو اس بندے نے ڈیفنیٹلی بتایا ہوگا کہ آپ کی بیٹی کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے علیم ڈار نے اپنی وائف کو کال کی ان سے پوچھا وہ رونا شروع ہو گئی تب علیم ڈار کو پتا چلا سیمی فائنل تک وہ سیمی فائنل میں میرا خیال ہے انہوں نے کرنی تھی امپائرنگیاں کر چکے تھے تو علیم ڈار نے the very next flight پکڑی اور وہ پاکستان آگئے world cup ان کا بڑا زبردست انہوں نے host کیا as an empire اور اس کے بعد پھر علیم ڈار نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا آپ کے سامنے یہ ہے ان کا سارے کا سارا international carrier کوئی roughly اگر بات کی جائے ڈیڑھ سو کے قریب test matches انہوں نے امپائرنگ کی ڈھائی سو کے قریب ڈی آئی matches ہیں آپ یوں کہہ لیں ستر اسی ٹی ٹونٹی matches ہیں world ٹی ٹونٹی کے matches ہیں دوہزار تئیس کے مارچ کے مہینے میں وہ ریٹائر ہوئے انیس سال کا ایک لمبا international carrier ہے ان کا as an empire اور he was absolutely brilliant جس کو کہتے ہیں علیم ڈار کی امپائرنگ right at the start of his carrier اخیر قسم کی تھی وہ بھرزاری بات ہے with the passage of time آہستہ آہستہ آپ کے ذرا reflexes تھوڑے بڑے ہونے شروع ہوتی ہیں آپ کی جس سے کہتے ہیں judgment میں error آنا شروع ہو جاتا ہے with the time یہ ہوتا ہے یہ ہر امپائر کے ساتھ ہوتا ہے یہ صرف علیم کے ساتھ نہیں علیم کے ساتھ بھی ہوا لیکن علیم کے ساتھ technically کام ہوا علیم کے جو favorite empire تھے یا جن کو دیکھ کر ان کو empire بننے کا خیال آیا حالانکہ انہوں نے تو بڑے young level جسے کہتے ہیں عمر میں انہوں نے international sorry international کہہ رہا ہوں club cricket اور یہ سارا کچھ کھیلنا شروع کر دیا تھا امپائرنگ کی طرف تو وہ بعد میں آئے تھے initially وہ کرکٹری بننا چاہتے تھے لیکن پھر سٹیپ بکنر سے بڑے امپریس ہوئے western ڈیز کے one of the legendary empire اور پاکستان کی کرکٹیم کے تو favorites میں سے ایک تھے پاکستان کے فینز بھی سٹیپ بکنر کو بہت پسند کرتے تھے کیونکہ اکثر اور بیشتر ان کے decisions پاکستان کی حق میں ہی ہوتے تھے پتہ نہیں کیسے بٹھ ہوتے چلتی ہے کہ آپ کو کسی جگہ پر پہنچنا ہے کسی بھی فیلڈ میں جہاں کئی بھی آپ کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں آپ کو بڑا کچھ sacrifice کرنا پڑتا ہے محنت تو کرنی پڑتی ہے لیکن اپنی ذات کو بھی مارنا پڑتا ہے sacrifices کرنے پڑتے ہیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں تب کہیں جا کرنا آپ زندگی میں کسی ایک level پر پہنچ جاتی کسی ایک position پہنچ جاتی ہے ایک بڑی زبردست قسم کی لائن ہے کہ زندگی جو ہے نا کسی بھی انسان کی اور کسی بھی انسان کی وہ انسان پاکستان میں ہے انڈیا میں ہے سری لنکا میں ہے بنگلہ دیش میں ہے فن لینڈ میں ہے موری تانیا میں ہے کہیں پر بھی ہے زندگی آپ سے نا کیا اس کو کہیں گے تاوان نہیں مانگتی زندگی آپ سے لگان لیتی ہے لگان کیونکہ تاوان جو ہے نا وہ ایک مرتبہ لیا جاتا ہے لگان آپ کو ہر کچھ ٹائم بعد پے کرنا پڑتا ہے تو زندگی آپ سے مختلف فیزز میں آپ کی اپنی زندگی کی آپ کی عمر کی وہ سر لگان لیتی ہے یہ علیم دار کا دیکھ لیں کہ یہ کچھ چھوٹی بات ہے کہ یار بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی سات مہینے کی ٹوٹل بیٹی ہے جو پیرنٹس ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ زیادہ اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں کہ یار اور اویسلی جن کے مطلب جن کے بڑے بھی گرون اپس بھی ہو گئے ہیں وہ بھی فیل کر سکتے ہیں کیونکہ ایک ٹائم تو تھا ان کا بچہ سات مہینے کا تھا کہ سات مہینے کے آپ کی بیٹی جو ہے وہ فوت ہو جائے اور آپ کو ایک مہینے تک پتی نہ چلے مطلب باپ کے بغیر بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی بیٹی کو دفنا دیا گیا جنازہ ایچ اور ایوری تنگ سب کچھ ہو گیا اور باپ کو پتہ تک نہیں ہے باپ بیسیکلی اپنے کام میں لگاو ہے اور اس تک خبر پہنچی نہیں اور فیملی فیملی کے سیکریفائز کرتی ہے نہیں بتاتی کہ یار اس کا کیریئر جسے کہتے ہیں ڈیمیج ہو اب دیکھیں علیم ڈا نے سیکریفائز کیا بیٹی کی وفات پر وہ اپنی بیٹی کے پاس نہیں تھے فیملی نے سیکریفائز کیا کہ جناب انہوں نے باپ تک خبر نہیں پہنچنے دی کہ اس کی بیٹی اب اس دنیا میں نہیں رہی یہ گم ان سب نے اپنی اوپر لے لیا باپ تک بات نہیں پہنچنے دی علیم ڈا کا سیکریفائز ان کی فیملی کا سیکریفائز ریزلٹ کیا پوٹ اپ کرتا ہے علیم ڈا کرکٹ کی دنیا کے بہترین امپائرز میں سے ایک کنسیڈر کیا جاتے ہیں انیس بیس سال کا انٹرنیشنل کیریئر کچھ چھوٹی بات نہیں ہے امپائرز کا اتنا لمبا کیریئر ہوتا نہیں ہے آپ نے کئی امپائر دیکھے ہوں گے آئے گئے غائب ہوگے پتا بھی نہیں چلا آپ کی کوالیٹی جو ہے نا امپائرنگ کی آپ کی ڈیسی این میکنگ اور وہ سارا کچھ وہ بہت میٹر کرتی ہے بہت میٹر کرتی ہے میں آپ کو بتاؤں ان میں وہ سارا کچھ چل رہا ہے جو ریکی پانٹنگ اور اس کے پلیئرز کر رہے ہوتے تھے اور مجھے اپننٹس نہیں کم بختی آدھ آ رہے اپننٹس کون تھے اس سیریز میں آپ علیم ڈار کا کول کامنیس اس کا اپنے آپ کو کمپوز رکھنا وہ چیک کریں اس کا کمپوئیر چیک کریں آپ کو جا کر پتا لگ جاتا ہے آپ کہتے ہیں بھائی صاحب کیا کوئی اخیر لیول کا آدمی ہے ریکی پانٹنگ سر پہ چڑھا ہوتا تھا علیم ڈار کے اور یہ وہ اس ٹائم پر ہے جب آسٹریلیا ہر فارمٹ میں ڈومینیٹ کر رہا تھا یہ یہ سیدھے مو بات نہیں کرتے تھے کسی سے آسٹریلین اب تو پھر تی ٹونٹین لیگز آ گئی ہیں تو اب دوستی یاری ہو گئی ہے اس ٹائم تو یہ حد درجہ کے بد تمیز تھے لیکن علیم ڈار نے جناب ایسا ایسا ڈسین دیا کیا آپ کی سوچ ہے آپ کی سوچ ہے وہ مجھے مجھے لگتا ہے وہ ایشز ہی تھا کیونکہ وہ بہت انٹینس ٹیس سیریز تھی وہ ایشز ہی تھا اور اسی میں علیم ڈار کے ڈسین بڑے کمال کے تھے تو یہ ڈسین ایمینی ہے بات پھر وہی ہے سیکریفائز کیا قربانی دی آئی دیکھیں علیم ڈار کدھر ہے زندگی تاوان نہیں لیتی لگان لیتی یا لگان جین میں رکھیے گا اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال اٹھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤٹ